اے محبوب ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ ہم سے مانگ رہے ہیں آئیے ذرا قرآن مقدس کی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ اور بھی سن لیا جائے انبیاء کے ساتھ علم کی نسبت ہو رہی ہے تو یہ کتنی بڑی دولت ہے جن کی نسبت اللہ پاک اپنے نبیوں کے ساتھ کر رہا ہے نبوت بڑی دولت ہے رسالت بڑی دولت ہے لیکن نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ پاک نے علم کی دولت کا ذکر کیا ہے آئیے سنیے گا اے لوگو یہ شان والا رسول جلوگر ہوا ہے یہ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے تم پر تلاوت کرتا ہے میرا نبی تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے وہ علم کی باتیں میرے مصطفیٰ تمہیں عطا فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی تمہیں کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے ذرا اصحابِ صفحہ کی طرف دیکھئے ذرا خلفاءِ راشدین کی طرف دیکھئے میرے آقا نبی پاک کے پیارے جانسار صحابہِ کرام علیہ مرطوان کی طرف دیکھئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آلِ بیتِ اطحار کی طرف دیکھئے سرکارِ دوالم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہر گروہ کے اندر آپ علم کے سمندر جاگزیم پائیں گے آپ علم و حکمت کے دریاب آپ کو پہتے ہوئے نظر آئیں گے ہر ایک کے اندر آپ کو علم و حکمت کی آپ شاریں پھوٹتی ہوئی نظر آئیں گے وجہ کیا ہے میرے آقا کریم کو رب پڑھانے والا ہے اور صحابہ اور اہلِ بیت کو میرے مصطفیٰ پڑھانے والے ہیں ذرا بولیے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ اللہ پاک قرآنِ مقدس میں اعلان فرما رہا ہے یہ چاند آیاتِ قرآنی ہیں جن کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے سامینِ محترم یہ جو علم مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے ہماری اولادوں کو سکھایا جا رہا ہے جو علماءِ زیشان علم کا پرچم بھلان کر رہے ہیں علم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں یہ علم کوئی عام سودا نہیں ہے یہ علم کوئی بازار سے ملنے والی عام اجناس جنس نہیں ہے یہ علم کوئی عام شہ نہیں ہے بلکہ علم وہ دولت ہے جن کی نسبت اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبروں سے کی ہے ارشادِ باری طالع ہے الرحمن علم القرآن وہ رحمن ہے جس نے قرآن مصطفیٰ کو سکھا دیا ہے جس نے قرآن نبی پاک کو سکھا دیا ہے لا رتب ولا یعبسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشک و تر کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے تفصیل اللہ کلش ہے ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں ہے ساری کائنات کا علم قرآن میں رکھا ہے اور پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے یہ میرے آقا نبی پاک کی علمی شان ہے اور فرمایا محبوب ہم سے پڑھتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تم کو پڑھاتے ہیں پوری کائنات کے اندر آج علم کی جتنی روشنی ہے یہ طرح محمد مصطفیٰ کی خیرات پٹ رہی ہے اللہ کے خزانوں میں علم بڑی دولت ہے اس سوالے سے میں یہ آخری دلیل دے کر پھر اپنا معافِ زمیر پیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ موضوع لیا کیوں ہے ذرا سبحان اللہ بولی ہے ذرا ہم آگے چلتے ہیں میراج کا ماہ مقدس ہے اور میراج کے حوالے سے آپ نے مفتی صاحب سے بہت کوئی سمات کر لیا ہے میں اس سوالے سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا جب ساری کائنات نیچے ہیں یہ سات آسمان نیچے ہیں صدرت المنتہا نیچے ہیں اللہ کا عرش نیچے ہے میرے آقا لا مکان کی بلندیوں کو چھو گئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سرِ عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شئے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں لا مکان کی بلندیوں پہ پہنچے جب سارے پردے ہٹ گئے دیدار کرایا گیا اب توجہ کیجئے گا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا راز نیاز کی باتوں میں ایک راز یہ بھی ہے فرمایا ربِ ذُلْجَلَال نے اپنا دستِ قدرت میرے شانوں کے ترمیان رکھا اللہ کے دستِ قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی وَعْلِمْ تُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدْ ساسمانوں کے علم بھی میں نے جان لیے زمینوں کے علم بھی میں نے جان لیے زمینوں آسمان کا